کسی زمانے میں ایک مقصود طبقے کو میراسی کہا جاتا تھا جو کہ شالی بیاؤں میں ناج گانا کیا کرتے تھے آج کے اس موڈرن ورلڈ کے اندر ہم انہیں پرنگسٹر یا کمیڈین کے نام سے جانتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی حالانکہ جھوٹ بول کر ہسانے والوں کو بھی منع کیا گیا لیکن اس سے ایک اور قطم آگے چلیں تو سٹینڈ اپ کمیڈی کے نام سے جو بے حیائی کا بزار گرم کیا گیا ہے میرے شہر کراچی کے اندر اردو بولنے والوں کے درمیان شگل میلہ نامی ایک شو کو لانچ کیا گیا جس نے بے حیائی کے تمام تر ریکارڈ کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ شو کوئی چائے کے ہوتل پر یا ہسپٹلز کی پارکنگ میں یا پل کے نیچے سونے والے چرسی موالیوں کے درمیان نہیں ہو رہا بلکہ کراچی کی پڑھلی کھی یوت جو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہے ان کے درمیان یہ شو کیا جا رہا ہے کونٹنٹ کرییشن کے نام پر یہ جو تفانے بتمیزی مچا رکھا ہے کراچی کے چند سر پھرے لڑکوں نے جو کہ اپنی تربیت کو واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تربیت کس طرح کی ہوئی ہے یقین جانئے اتنی ولگر قسم کے لینگویجز شو کے اندر استعمال کی جا رہی ہے فیملی تو کیا کوئی اہل تحزیب آپس میں بھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے اور حیران کن بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے طلبہ خواہوں وہ لڑکا ہو یا لڑکی اس جہالت کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے رہے ہیں نہ جانے وہ قرائے کے دانشور کہاں مر گئے جو کہ دن رات مدارس کے خلاف بولتے نہیں تھکتے آج ان کو یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لڑکوں کے یہ عمل لذن نہیں آ رہے یہ ملک کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اہل تحزیب اہل علم کیونکہ یہ بے ہیائی پہ مبنی شو اردو زبان میں نشر ہو رہا ہے تو اردو بولنے والے ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو سوشل میڈیا پر ایک مضبوط گریفت حاصل ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جل سے جل ان کونٹینٹ کیریٹرز کے خلاف ایکشن لے گی